پارٹی والے اسے سنیں گے چکھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا اور سپا والے اور بھاگتی ہے جنتہ پارٹی والے جب سنیں گے تو انہیں بڑا کروا لگے گا کہ ملے گی کامیابی یہ ہم ایمان رکھتے ہیں ملے گی کامیابی یہ ہم ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں ملے گی کامیابی یہ ہم ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں اور غلام کو بٹھایا اوٹ پر اور خود چلے پیدل غلام کو بٹھایا اوٹ پر اور خود چلے پیدل ہم ایسے بادشاہ حضرت عمر سلسلطان رکھتے ہیں بطن سے ہو وفاداری یہی قرآن کرتا ہے وطن سے ہو وفاداری یہی قرآن کرتا ہے ہم اپنے جسم کے گوشے گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے جسم کے گوشے گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں اٹھائیس نومبر انیس سو انچاس کو بابا بھیم راو امبیٹ کر نے دستور ہند کو تیار کیا اور پھر چھتیس جنوری جس کو ہم گرتن دیوست کے نام سے یاد کرتے ہیں چھتیس جنوری انیس سو پچاس کو اس دستور ہند کو پوری طرح سے عمل میں لایا گیا آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ ہر ایک شہری کو ہر ایک ناغری کو جو ہندوستان کا رہنے والا ہے اسے یہ ادھیکار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے من مطابق کا نیتا چھنے مگر کچھ لوگوں نے اس اوٹ کو اپنے باب دادا کی جاگیر سمجھ لیا ہے کہہ یہ رہے ہیں کہ نہیں دوگے تو کوڑا ماریں گے نہیں دوگے تو تھال کھچوا لیں گے نہیں دوگے تو رودولی میں رہنے نہیں دیں گے نہ ان کے باپ کی رودولی ہے یہ تو آپ کی رودولی ہے ارے وہ زمانہ چلا گیا اب ہم نے یہ سوچ لیا ہے رودولی چھتری کی جنتہ نے اب کی یہ تھانہ ہے گنڈوں کی سرکار پھر نہیں بنانا ہے رودولی چھتری کی جنتہ نے یہ تھانہ ہے گنڈوں کی سرکار پھر نہیں بنانا ہے اور بٹن ہاتھی پر ہی دبانا ہے بھائی گبر کو اپنی جتانہ ہے ایسا ملبود اور ایسا بھاری بھرکم پرتیاشی میں بہن مایا وچی جی کو بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ بہو جن سماش پالٹی سے رودولی بیدھان سبا کے اندر ایسا بھاری بھرکم پرتیاشی اتار دیا ہے بہو جن سماش پالٹی نے کہ آج سب کے پسینے چھوٹتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہو تمہیں بتا دوں اس کو بتا دے بتا دے بتا دے سمی لوگ تھالیاں بجا دے تو بتا دیتا ہو کہ سیکل چلی گئی کبھارے میں سیکل چلی گئی کبھارے میں اور پنجاب بھی گیا بھارے میں سیکل چلی گئی کبھارے میں پنجاب بھی گیا بھارے میں اور کمل مرجھا گیا ہے جارے میں کمل مرجھا گیا جارے میں ہاتھی بچی ہے اکھارے میں ہاتھی بچی ہے اکھارے میں ایسا بھاری بھرکم پرتیاشی جس کا ہم برسوں سے انتدار کر رہے تھے لوگ اپنی دوار اماندہ کرتے تھے کہ اے کاش رودولی بیدھان سبا کے اندر ہمارے بھائی گفر آ گائے ہم اپنا بہول اپنا قیمتی عور دے کر انہیں رودولی بیدھان سبا سے لکھنوں کے اندر ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت میں جا کر بٹھا دیں تاکہ وہ ہمارے حق کی آواز اٹھا سکے آج اس روزکانگ پر کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہے میں انیس سو اٹھاسی نبے سے ان کے گھر والوں کو ان کے بارے میں سنتا چلا آ رہا ہوں یہ دھرم کو نہیں دیکھتے ہیں یہ انسانیت کو دیکھتے ہیں ہندو ہو یا مسلمان سکھ ہو یا عیسائی مسجد کا کام ہو یا مندر کا کام ہو مدرسے کا کام ہو یا مسجد کا کام ہو ان کا دھرانہ ایسا ہے کہ دو قدم آدھے بہدر ان سب کی سہائیتہ کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ جب بیدھائک نہیں تھے تو اس طریقے کہ ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں غریبوں کی شادیاں کرانا ان کی مدد کرانا ان کے لیے ہترہ سے قدم سے قدم ملا کر چلنا ان کی ہر مصیبت میں کام آنا اگر آپ نے اپنا قیمتی اوڑ رودولی ویدھان سبا کے اندر جو سکتائی فروری کو پھلے گا اگر آپ نے اپنا قیمتی اوڑ بہتن سباچ فالٹی کے اندر دالا ہاتھی والے بٹن کو دبایا اور حاجی فیروز خانگبر اگر یہاں سے بیدھائک بنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلے گی اور یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخ کو تو ان لوگ بہت ہی لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں ہمیں چاہیے کہ ایسا پتیاشی ہمارے درمیان میں آیا ہے کہتے ہیں درکتر اقبال کہتے ہیں ہداروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہداروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بری مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا اور خودی کو کم ملند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود موچھے بندے سے تیری رضا کیا ہے سماج وادی والتی آپ جانتے ہیں کبھی وقت ملے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکلیس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اکلیس نے بڑا وکاس کیا ہے اگر اکلیس نے بڑا وکاس کیا تھا تو کانگریس پارٹی سے گھر بندھن جو گیا اگر انہیں یقین تھا کہ ہمارا کام جنتہ پسند کرے گی کہتے ہیں کہ خوشی سے جو بڑھے اسے بندھن کہتے ہیں اور مجبوری میں جو بڑھے اُدھے گھر بندھن کہتے ہیں تو یہ مجبوری میں باندھا گیا ہے کیسا بکاس کیا ہے ہم بھی کہتے ہیں سماجوادی پارٹی نے بڑا وکاس کیا ہے اُنٹر پردیش کی جندہ کا نہیں کیا ہے بلکہ اگر انہوں نے کسی کا وکاس کیا ہے تو وہ ملان سن یادوں کے پریوار کا وکاس کیا چورہ سی آدمی کوئی منتری ہے کوئی مکھ منتری ہے کوئی ایلپی ہے کوئی ایم ایلے ہے کوئی ایم ایل سی ہے کوئی ادھیت ہے اور تو اور پیپر کے اندر اتنا نکلا تھا دو چو اکتر اوڈولی بیدان سبا چھتر میں آپ بیٹھے ہیں لگنو کے اندر ایک سیتھ ہے کینٹ کی سیتھ جہاں آپ اپرنا یادو سماجوادی پارٹی سے لڑ لہی ہیں پیپر میں یہ نکلا تھا کیونکہ یہاں بچے کی پیدائیش ہوئی تو پیپر میں آیا یہ ایک ویدھائیت اور پیدا ہو گیا یعنی انکہ یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ویدھائیت اور منتری بن کر پیدا ہوتا ہے جندہ کا بکاس نہیں کیا ہے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے نہیں میں آپ کو مضفر نگر لے کر چلتا آدھرا لے کر چلتا متھرا لے کر چلتا دادری لے کر چلتا ان مدرسوں کے مولاناؤں کے اوپر جن پر اکھلیس سرکار نے لاتھیا چارج کروائی تھی ان اردو ٹیچروں کے اوپر جنہوں نے اکھلیس کی پولیس نے ان پر لاتھیا چارج کی تھی میں وہ ساری بات بناتا وقت میں اتنا منجائش نہیں ہے اس لیے یہی پر اختفاء کیا جاتا ہے اور پھر انشاءاللہ جب وقت ملے گا تو آپ سے گفتگو کی جائے گی میرے بھائیوں میرے ساتھیوں میرے دوستوں بڑی مشکل سے وقت آتا ہے جب ایسا مضبوط اتنا ایماندار اتنا سچا اتنی بھلگ سوچ رکھنے والا پر تیاشی ہمارے اوناب کے بیچ میں آتا ہے سرٹائیس تاریخ کو یاد رکھئے آپ کا اور جس تاریخ میں پڑے گا سرٹائیس پروری کو جب پولنگ بودھ پر جائیے گا تو پہلے بار سے اس مشین کو دیکھئے گا اور جہاں پر آپ کو ہاتھی نظر آئے گی اتنی خوٹو بھی لگا ہوگا ہمارے پر تیاشی جی کا وہاں پر خوٹو بھی ہوگا تو ہاتھی والے بٹن کو اتنا دبائیے گا اتنا دبائیے گا کہ پوری مشین نیلی بر جائے اتنا دبا دیجئے گا کہ پوری مشین نیلی ہو جائے اگر یہ رضولی کے بیدھائک بنیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ رضولی کے بیدھائک یہ خود نہیں بنیں گے بلکہ یہاں کی ہر خمالی جنتہ ہر شہری جو رضولی شریف کے اندر اور رضولی چھیتر کے اندر رہنے والی ہے وہ تمام جنتہ خود اپنے آج میں بیدھائک بنے گا انہی باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وقت جب آئے گا تو انشاءاللہ تعالی حاجی صاحب انشاءاللہ یہ دعا ہے تمام لوگوں کی آج کل تو نمازوں میں قرآن پڑھ کر تسبیحات پڑھ کر پراتھنا کر کے لوگ حاجی صاحب کے لئے دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کا پرتیاشی ہمارا پرتیاشی بہنگل سمجھ پاہتی کا پرتیاشی انشاءاللہ دو سو اکتھر رضولی میدھان سوا سے پچاس ہزار اوٹوں سے انشاءاللہ دیتا ہوا اسلام